پیرے ویدیارتیو سواگت آپ کا سری شام سکول بھاترہ کے یوٹیوب چینل پر دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں جوگروفی سے سماندے اور جوگروفی کے انترگت ہم نے تین جن جاتیوں کی بات کی ہیں تین جن جاتیاں ہیں ایسی کموں کی بات کی ہم نے پھر اس کے بعد میں بات کی ہم نے بسمین کی پھر ہم نے بات کی بھیل کی اور اب ہم بات کر رہے ہیں وہ چار جن جاتیاں ہیں آپ کے سیکنڈ لیسن میں ویسو کی پرمک جن جاتیوں کے انترگر جس میں سے ہم نے تین جن جاتیوں کے بارے میں اجھن کر لیا ہے اب ہم چوتھی جن جاتی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں دیکھئے گوڑ جن جاتی کی بات کریں گوڑ جن جاتی کی بات کریں تو یہ ویسو کا سب سے بڑا جن جاتیاں سموہ ہیں جس پرکار سے ہم نے بھیل کی بات کی کہ بھیل کا ہم دیکھیں تو تیسرا سپان آتا ہے ویسو کی درشتی سے لیکن ویسو کا سب سے بڑا جن جاتیاں سموہ ہیں کیا ہے گوڑ جن جاتی کا ہے کئی بار پرسن پوچھا جاتا ہے ویسو کا سب سے بڑا جن جاتیاں سموہ ہیں کس زن جاتی کا نام آئے گا گوڑ جن جاتی ہے اب دیکھئے بھارت کے اندر بھارت کی بات کریں کس زن جاتی ہے کس زن جاتی ہے بھارت کی بات کریں تو بھارت کے انترگیت جو گوڑ جن جاتی ہے وہ جن جاتی یہ گوڑ جن جاتی کا شتر ہے اور یہ جو شتر ہے یہ پرائی جوی پی پٹھاری شتر ہے اب ہم بات کریں گے بھیل جن جاتی کے شتر کی تو یہ ہے آپ کا بھیل جن جاتی کا شتر اب دیکھئے جو گوڑ جن جاتی ہے یہ بھارتی ہے بھارتی ہے پرائید ویپ پر نواز کرنے والے جن جاتی ہیں پرائید ویپ پی پرائید ویپ پی کا آرت یہ ہے کہ ہم دکشنی بھارت کی بات کر رہے ہیں پورے اور اس دکشنی بھارت کے انترگیت جو مدیوورتی بھاگ ہے ہم کہہ سکتے ہیں مدیو بھارت تو اس کے انترگیت کون سی جن جاتی نواز کر رہی ہیں گوڑ جن جاتی نواز کر رہی ہیں پرائید ویپ پی ہے جو شبد ہے اس کا ارد ہے کہ یہ جو شتر ہے یہ تین اور سے جل سے گھیرا ہوا اب تین اور سے یہ آپ کا ارد شاہر بنگال کی کھاڑی اور دکشنی میں ہند مہا ساگر تو تینوں شتر تین اور سے گھیرا ہوا جل سے وہ شتر کیا کہلاتا ہے پرائید ویپ اے کہلاتا ٹھیک اگر چاروں اور سے ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا دویب تو پرائید ویپ اے شتر میں نواز کرنے والی جن جاتی کون سی ہیں گوڑ جن جاتی ہیں اب یہ جو گوڑ لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو شم کو ایک نام سے سمبودت کرتے ہیں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کوئٹور یا یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کول کیا کہتے ہیں کول اپنے آپ کو یہ گوڑ لوگ کیا کہتے ہیں یا تو کہتے ہیں کوئٹور اور یہ کیا کہتے ہیں کول کہتے ہیں یہ اپنی شم کی لینگویز ہیں ان جنجاتیوں کی یہ اسی نام سے سمبودیتیں کرتے ہیں پراتین اتحاس کی بات کریں اس گوڑ جنجاتی سے سمبودیت تو سولویں سے اٹھارویں ستابدی کی بات کریں تو اس سمیں یہ جو گوڑ جنجاتی ہیں اس سمیں اس گوڑ جنجاتی کے کچھ پرمک چھتر تھے پراتین چھتر تھے جیسے گڑ مانڈو دیوگڑ چاندہ کھنڈیلا یہ اس پرکار سے کیا تھے اس کے پراتین چھتر تھے جو سولویں ستابدی سے کیا ہے سولویں ستابدی سے اٹھارویں ستابدی کی بات ہے گڑ مانڈلا کیا ہے گڑ مانڈلا دیوگڑ چاندہ کھنڈیلا کیا ہے کھنڈیلا یہ چار شتر سولویں سے اٹھارویں ستابدی کے مدیہ تھے لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا مراتھوں وے مغلوں کا ان پر پربھاؤ دکھائی دیتا ہے مغل سب سے پہلے آئے تھے اس کے بعد میں انیس سو چالیس کے آس پاس کی بات کریں تو اس سمیں کیا تھا انہیں اس سمراجیہ کا اس جنجاتی پر کافی پربھاؤ دکھائی دیا اور ان کے پربھاؤ کے کارن یہ گوڑ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے یہ دراتل اور یہ ہے پروتی اسیت پہلے یہ گوڑ لوگ یہاں رہتے تھے لیکن کیا ہوا ان کے پربھاؤ کے کارن یہ لوگ یہاں سے کہاں چلے جانے لگے اوپری شیطروں میں اس پرکار سے ان شیطروں میں چلے جانے لگے کہنے کا آرد یہ ہاشیے پر جانے لگے ہاشیہ مطلب ایک اچھ ستھان پر جانے لگے ورطمان ورطمان کی درشتی سے دیکھیں ورطمان کی درشتی سے دیکھیں تو یہ لوگ کہاں پر نواز کرتے ہیں درگم یا پہاڑی شیطروں میں نواز کرتے ہیں کون سے لوگ گوڑ جن جاتی کے لوگ تو یہ تو تھا ان کے بارے میں سمانے باتیں اب ہم بات کر رہے ہیں اس سے آگے کہ ان کا جو نواز شیطر ہے وہ درگم یا پہاڑی شیطروں میں ہیں تو درگم اور پہاڑی شیطر کے انترگت کون کون سا شیطر آتا ہے بھوتک درشتی سے دیکھیں گے راج نتی درشتی سے دیکھیں دیں گے کون کون سا شیطر اس کے انترگت آتا دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں اس کے نواز شیطر نواز شیطر کی انترگت کیا ہے اس کے نواز شیطر کی بات کریں گے تو جو شیطر جس میں یہ گوڑ چنجاتی کے لوگ نواز کر رہے ہیں راج راج نواز کرتے ہیں تو یہ ان کا شیطر ہے مدی پردیس کی بات کرتے ہیں چھتیس گڑ کی بات کرتے ہیں جار کھنڈ کی بات کرتے ہیں تیلنگانہ کی بات کرتے ہیں آشام کی بات کرتے ہیں مہاراشتر اور اڑیش لیکن ہم بات کریں بھوتک دشتی سے دیکھئے یہ دکشنی بھارت ہے اس کے انترگا یہاں پر دو پروت شرینیاں پائی جاتی اوپری پروت شرینی کو وندی چل کہتے ہیں دکشنی پروت شرینی کو ستھ پوڑا نام دیا جات اب اس وندی چل سے سمبند یہاں کوئی الیک نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں ستھ پوڑا سے سمبند ستھ پوڑا شتر گوڑ جن جاتی کے لوگ انہی پروت شرینی شتروں میں نواز کرتے اس سے آگے ایک شتر اور آتا ہے میکال پروت شرینی یہاں بھی یہ گوڑ جن جاتی کے لوگ نواز کرتے اس سے اوپر کا شتر یہاں سون دیوگڑ شتر کی جو لگ بھگ انچائی پائی جاتی ہے اوست انچائی کی بات کریں گے اوست انچائی کی بات کریں گے چھت سو سے نو سو میٹر اس کی اوست انچائی پائی جاتی ہے اس پروتی شتر کی بات اس کے بعد میں ہم بات کرنے ہیں کہ یہاں پر کچھ ندیاں بھی نکلتی ہیں اس شتر جہاں گوڑ جن جاتی نواز کرتے اب ندیوں کی بات کریں گے تو دیکھ ایک ندی جا رہی ہے اس پرکار سا اور کہاں چلی گئی یہ آپ کا یہ شتر ہے کون سا عرب سا عرب ساگر میں یہ ندی چلی گئی پھر میں آگے ایک ندی گزار رہا ہوں یہ جو اوپر والی ندی ہیں یہ کون سی ہیں نرمد اور جو نیچے والی ندی ہیں یہ کون سی ہیں تاپ دو ندیا ہیں تو کئی بار کمپیٹیشن میں اس پرکار سے سکوینس بھی آ جاتا ہے سب سے پہلے ہیں ونڈیا چل پروت پھر اس کے بعد میں کون سی ندی لکھی میں نرمد ندی پھر ہے آپ کا ست پوڑا پروت اور پھر میں ایک ندی لکھی کون سی تاپ تاپ ندی یہ سکوینس تو یہ دو ندیا اس عرب ساغر میں گرتی ہیں پھر ہم بات کریں اس شتر میں تو ایک ندی 32 پر سے اپری شتر میں اور یہ ندی ہیں سون ندی کون سی ندی ہیں سون ندی پھر ایک ندی یہاں پر ڈیلٹا کا نرمان کرے گی یہ کون سی ندی ہیں مہ ندی یہ سارے کی ساری کہاں گر رہی ہیں کہاں گر رہی ہیں بنگال کی خاڑی میں گر رہی مہ ندی اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اگلی ندی کی یہ ہے کون سی ندی جو ڈیلٹا کا نرمان کرتی ہیں گودا وری ندی اس فرقاق سے اس شتر میں ندیا بھی پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں سنگن کنجیسٹیو فوریسٹ بھی پائی جاتے ہیں سنگن ون بھی پائی جاتے ہیں اگر ہم اس کے کلائمیٹ کی بات کریں تو کلائمیٹ کے انترگیت کیا ہے گریشم کال کی بات کرتے ہیں تو گریشم کال کے انترگیت جو ادھیکتم تاپمان ملے گا آپ کو وہ کتنا ملے گا 40 دگری سیلسیس یہ تاپمان کی بات ہے ورشہ کی بات کریں گے کہ شیطر میں ورشہ کتنی ہے تو 120 سنٹی میٹر سے لگ بگ 160 سنٹی میٹر تک ہے یہ ہوگئی اس کی کلائمیٹ کے بارے تو اس کے نواز شیطر کے بارے میں ہم نے چیز دیکھی ہیں ایک دیکھا ہے راز نتی شیطر جس کی بات کی ہم نے یہ راجیوں کے بارے دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھوتک پردیس ہیں جس پرکار سے ست پڑا مکال پرور سون دیو گڑ چ بھومی گڑجات کی پہاڑی بستر کا پٹھا یہ سارے پردیس ہے ایک اچھ پہاڑی شیطر ہے جہاں کون سی جنجاتی نواز کر رہی ہے جہاں گوڑ جنجاتی نواز کر رہی اگر اس شیطر کے انچائی کے بات کریں گے دراتل سے تو کیا ہوگا اس کی اوست جو انچائی ہے وہ چھسو سے نو سو میٹر اگر ایک دراتل سے ایک کلومیٹر اونچا ہزار میٹر کہنے پر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا اس شیطر میں ندیوں کا بھی وطرن دکھائی دے رہا کون کون سی ندیا جس پرکار سے ہم نے بات کی ونڈا چل اور ست پڑا کے مدی نرمد ست پڑا کی دکشن میں تاپتی ندی پھر ہم نے بات کی اس شیطر میں اوڈیسا کی شیطر میں اتری شیطر کی بات کی چھتیس گھڑ کے اور جو چھوٹا ناگ پر پٹھار ہے جار کھنڈ کی تو اس کے اتر میں کون سی ندی نکل رہی ہے سون ندی دکشن میں اوڈیسا کے انترگت بات کریں گے کون سی ندی نکل رہی ہے مہ ندی یہاں پسمی گھاٹ سے ایک مہاراشتر میں مہ بلی سور مدام اکستان وہاں سے ایک ندی نکل رہی ہے کون سی گود تو یہ کچھ پرموخ ندیا کا لیک ملتا ہے اس گوڑ جنجاتی کے نواز شیطر کے انترگت پھر ہم نے بات کی کہ اس میں سنگ نواز پائی جاتے ہیں پھر ہم نے اس کلائی میٹ کے بارے میں دیکھا گریشم کال کے انترگت تاپ مان کتنا ملے گا گریشم کال کے انترگت 40 degree temperature ملے گا اور ورشا کی بات کریں گے تو ورشا کے انترگت 120 سنٹی میٹر سے 160 سنٹی میٹر اس کی ورشا کا لیٹ ہم اس پر کار سے ہم نے گوڑ جن جاتی کے نواز چیتر کے بارے میں دیکھا ہے آسا کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے س سمجھ میں آیا ہوگا باقی جو سیس ہے اس کی ڈس